السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر این ای ڈی کے ماتمیٹکس کے وہ ایم سی کیوز سالف کروانے والا ہوں جو کہ راؤنڈ ون کے اندر اور ڈے ون کے اندر جو ایم سی کیوز آئے ہیں مطلب ایک جولائی کے آج کے دن کے ایم سی کیوز سالف کرواؤں گا اور جن بچوں کا ٹیسٹ ڈے ٹو ڈے ٹری اور پھر راؤنڈ ٹو میں ٹیسٹ ہونے والا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے لازمی سالف کر کے جانا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سی کیوز کو سالف کرنا یہاں پہ ہمارے پاس ہم سی کیوز نمبر ون ہے اور یہ انٹیگریشن کا ہم سی کیوز ہے آپ کے پاس دنومنیٹر میں ایک فنکشن جو ہے گیون ہے اور اس فنکشن کا یہاں پہ اوپر کیا موجود ہے اوپر اس کا موجود ہے ڈیری ویٹی تو آپ کے پاس اس کا انٹیگریشن جا ہوگا سہیئے اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں آپ کے پاس اگر یہاں پہ نیچے لکھا ہوگا ہے x² اور x² کا derivative ہوتا ہے ہمارے پاس 2x ٹھیک ہے آپ سکھا جائے آپ نے اس کی انٹیگریشن کرنی تو آپ یہاں کرتے ہو آپ لکھتے ہو لکھتے ہو لکھتے ہو پھر آپ اپنے فنکشن کو یہاں پہ لکھ دیتے ہو یہ آپ کے پاس کیا ہو جاتی ہے انٹیگریشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جس کا رائٹ آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا لن اور فنکشن آف ایکس پلس کا c یہ آپ کے پاس ہوگا رائٹ آنسر آگے مارے پاس mcqس نمبر 2 ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس a پلس b پلس c گیون ہے اور a مائنس b پلس c گیون ہے آپ کو a پلس c نکالنا ہے تو آپ نے solve اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ left side کو آپس میں add کر لو a پلس b پلس c اور یہ پلس a مائنس b پلس c اور right side کو آپس میں add کر لو 3 پلس 3 آ جائے گا اب دیکھو b سے b cancel ہو گیا کیا بچے کا a پلس a اور c پلس c مطلب یہ کہ آپ ان دونوں کو add کرو گے 2 a پلس 2 c آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ گیا 6 آ جائے گا آپ 2 common لوگیں a پلس c آئے گا اور آپ 2 common جو لوگیں وہ یہاں پہ divide کروا دو simple آپ کے پاس a پلس c بھی جو ہے 3 کے برابر آ جائے گا تو آپ کے پاس 3 اس کا right answer ہوگا اب دیکھو آپ کے پاس جو execution number 3 ہے اگر بچوں آپ لوگوں نے میری short trick والی ویڈیو دیکھی ہے calculator کی تو آپ یہ execution بہ آسانی جو ہے solve کر سکتے ہیں calculator کی help سے اگر نہیں دیکھی تو جا کے لازمی دیکھنا میں نے آپ کو solve کرنے کا طریقہ بتایا اب دیکھو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اس کا solution دکھاؤں گا آپ کو تو یہاں پہ آپ calculator کی اوپر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پہ جو آپ کو سوال given تھا وہ سارے کا سارا میں نے یہاں پہ جو ہے لکھ دیا ٹھیک ہے اور لکھنے کے بعد جب میں نے اس کی اوپر limit apply کی تو میرے پاس answer آیا 0.499 0.499 کو اگر آپ solve کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 0.5 ہوتا ہے اور 0.5 کو آپ لکھ سکتے ہو 1 divided by 2 مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اس mc2s کا answer جو ہے 1 upon 2 کے برابر آئے کا صحیح مچھو تو آپ لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے solve کرنا ہوگا تو لازمی جا کے آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھیں کہ کس کا سجا آپ calculator کا use کرتے ہو اس کو solve کریں گے اب دیکھو آگے move کرتے ہیں سیکھو اس طنب 4 پہ sum of root نکالنا ہے تو بچوں آپ لوگوں کو میں نے sum of root نکالنے کا طریقہ بتایا تھا تو کیا ہوتا ہے minus b divided by a ہوتا ہے اب دیکھو آپ کی equation میں a برابر ہے 1 کے b برابر ہے minus k کے اور c برابر ہے 1 کے ٹھیک ہے اور c برابر ہے ہمارے پاس k square کے برابر ہے اچھا دیکھو ہمارے پاس جو sum of root ہوگا minus میں نے ویسے لکھا اور b برابر ہے میں نے پاس minus k کے آپ نے وہ لگ دیا اور divide میں آپ کی پاس کیا a a برابر ہے 1 کے تو minus کیا ہوگیا پلس آپ کے پاس k اس کا ہوگا right mcq number 5 کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو a اور b vector given ہے اور کہا جا رہا کہ دونوں آپس میں پرپینٹیکولر ہے آپ کو یہاں پہ a کی value find کرنی ہے پتہ نہیں بچوں نے اس mcq کو غلط کیوں کیا اگر آپ نے pass paper کی ویڈیوز دیکھی ہے تو mcq pass paper کا ہی تھا آپ نے solve کیسے کرنا ہے آپ کے پاس formula ہوتا پاس a dot b is equal to 0 آ گیا اب آپ دونوں vector کو آپ multiply کرنا ہے solve کرتے 2 multiply 6 12 ہو جائے گا اور اس کے بعد plus a minus 3 کیا ہو جائے آپ کے پاس minus 3 a ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس 1 جب 2 سے multiply ہو گا 2 کے برابر آئے گا is equal to 0 12 plus 2 کیا ہوتا 14 ہوتا ہے وہاں جا کے minus 14 ہو جائے گا اور یہ minus 3 a آپ کے پاس یہاں پہ آگیا minus سے minus cancel a کی value آپ کے پاس 14 اپ بچوں بہت 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 سمپل میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاس پیپر کے mcq لازمی solve کرنے ہیں کیونکہ ان میں سے mcq ہیں آپ کے کافی repeat ہو بھی رہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب دیکھو آپ کے پاس mcq minus 9 into x plus 2 کا whole square is equal to 36 اب دیکھو آپ نے یہاں پہ 1 بنانے کے لئے آپ 36 سے divide کروا ہوگے یہاں بھی divide کروا دیا اور یہاں بھی divide کروا دیا اب solve کروگے تو آپ پاس answer آئے گا y plus 3 ka whole square divide me 36 minus اب یہاں 9 1 9 9 4 36 ہو گیا x plus 2 ka whole square divide by 4 is equal to 1 کے برابن آپ کے پاس آگیا آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو given equation ہے یہ آپ کے پاس پیرا بولا کی equation ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے transverse axis بتانے کیا transverse axis جو کہ آپ کے پاس کیا y ہے کیوں y آپ کے پاس plus کے اندر ہے تب ہی آپ کے پاس یہ transverse axis ہو گا اب اگر میں یہاں پہ journal equation لکھو تو میرے پاس ہوتی y minus a whole square minus x minus h whole square is equal to 1 divide میں آتا a square یہاں پہ آتا b square آپ کے پاس a square کی value کیا جائے 66 برابر اور b square کی کیا جائے 4 k برابر آپ کے پاس values آ جائیں آپ کے پاس h k ki value ہے وہ کیا ہوں گی h ki value a minus ka 2 k a p a 2 اور آپ کے پاس k value جو heck ہوگی minus ka 3 کیا ہوگی minus ka 3 دیکھو گیا بھائی اچھا آپ دیکھو آپ میں نکال نا تھا فرسائی اور فرسائی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ہائپر بولا کے اندر یہ ہوگا h k plus minus c آپ کے پاس c k کے اندر کیوں add پہ h plus minus c کرتے اور k آپ کا simple اسی طریقے سے لکھا بات اس کیونکہ آپ plus minus c نہیں لگی تو آپ کو تبہی transverse axis در کرنا ضروری ہوتا ہے اب آپ h کی value c value نہیں c کیسے لگے c آپ solve کروگے c square is equal to a square plus b square a square بھی ہے b square بھی ہے اسی value آپ جو ہے آرام سے نکال سکھتے ہو آپ کے پاس برابر آ جائے گی root 40 جس کو آپ solve کروگے تو آپ کے پاس 2 root 10 نکل کے آ جائے گا تو اب آپ نے یہاں پہ put کروگے جب آپ put کروگے h put کروگے minus 2 put سکھوائے minus b سکھوائے کا فرم لگاؤ گے جو اکھوائے a plus b اور a minus b ہوتے solve کروگے تو آپ کے پاس اوپر numerator میں آ جائے گا cos square theta minus sine square theta اور پھر آپ کے پاس cos square theta plus sine square theta اور denominator میں ہمارے پاس یہاں چیز لکھی ہے آپ سکھوائے 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 theta plus sine square theta برابر ہوتا ہے 1k آپ کے پاس right answer آئے 1k برابر آئے گا آگے میں پاس mcq number 8 جو میں نے آپ کو پڑھا تھا بچوں آپ سے اگر i کے برابر آتا ہے تو آپ کے پاس کون اگر آپ کے پاس a transpose رکھا برابر تو آپ کے پاس یہ کھلا سمیترک matrix کھلا آئے گا اور آپ کے پاس اگر یہ چیز minus a کے برابر آپ کے پاس ہوگا skew symmetric کے برابر آپ کے پاس right answer آئے گا لیکن اگر آپ کے پاس a square برابر آجائے a کے آپ کے پاس ہوگا ident matrix ہوگا اور اب ہمارے سوال کے اندر آیا 1 ہے a square is equal to ہمارے آجائے آجائے آپ کے پاس ہوگا involuntary matrix یہ آپ کے right answer اسی طرح آپ کے پاس a square 0 کے برابر given ہو آپ کے پاس ہوگا nil potent matrix a 5 آپ کو پتا ہونا ضروری ہے اب دیکھو اے آپ کو میں نے solve کر گی تو مارے past جی آنسر ہے وہ آپ کو جی پتا چل کیا ہوگا آگے آپ کے پاس T2 given ہے اور T5 given ہے اور آپ کو یہ پیٹا کرنا ہے S10 نکال ہے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ کیا GP کے اندر ہے آپ کے پاس T2 ہے اس کے برابر ہوگا AR A equal to بچوں نے 4 بتا ہے 6 ہوگا 6 ہوگا اور یہ آپ کے A سے A cancel اور R کیوں آج جائے وہ کیا آئے گا 8 کے برابر آئے گا اور R کی value جب آپ یہاں سے نکالو گے آپ کے پاس 3 کے برابر آج جائے R کی value آ چکی ہے اب R کی value کو آپ یہاں پہ put دو آپ کی پاس A کی value کی کے برابر آج جائے آپ کو بتایا بھی تھا آپ کے پاس sum of terms کے 2 formulas ہوتے ہیں وہ depend کر رہی ہے اگر وہ less than 1 آرہی ہے تب formula use کروگی جب آپ کے پاس بڑی آئے گی مطلب 1 سے بڑی آئے گی تب use کروگی اب جو use ہوگا وہ مانے پاس r n minus 1 divide میں آئے r minus 1 ٹھیک ہے آپ کے پاس r given a b given ہے n آپ پاس 10 کے رابع ہے آپ پہ values put کرو آپ کے پاس 3065 کا right answer ہوگا mcqo srwitter میں آپ solve k survive آگے مانے پاس mcqo srwitter n ہے یہاں پہ آپ کو co-efficient of x power 5 بتانا ہے ٹھیک بڑا مانے آپ سکھا دیں کہ r آپ کے پاس پہلے number 1 لکھا واؤ اور اس کے پاس x کے اوپر کوئی power نہ ہو اس case کے اندر آپ کے پاس r value ہوتی جس co-efficient آپ سے پوچھا ہوتا ہے وہ ہی آپ کے پاس r کی value بن جاتی r kis وار case کے اندر r کی value کس کے برابر ہوگی 5 کے برابر ہوگی اب solve کیسے کرنے آپ لوگ ہیں آپ کو پہل formula چاہتے ہیں c is equal to n c r a power n minus r اور b r ٹھیک ہے آپ کے پاس n برابر ہے 12 combination r آپ کے پاس 5 ہے a آپ کے پاس برابر ہے 1 لکھا n آپ کے پاس 12 ہے r آپ کے پاس 5 ہے b آپ کے پاس b یہاں پہ آپ کے پاس minus x upon 2 ہے r آپ کے پاس برابر ہے 5 a برابر ٹھیک بچھو اب آپ نے اس کو مزید یہاں solve کریں تب آپ solve کرو کہ آپ کے پاس 12 combination 5 7 92 کے برابر آئے گا اور یہ 1 ہے 1 کے پر بھی power آج ہے 1 ہی آتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آجائے گا minus x power 5 اور divide میں 2 power 5 ہمارے پاس درابر ہوتا 82 کے آپ مزید solve کرو minus 2 3 6 ہو جائے گا اور یہاں پہ دونوں کی base same power add ہو جائیں v power 5 آپ کے پاس right answer ہو گا یہاں پہ آپ کو centricity given ہے اگر 1 greater than 1 ہے تو hyper mora ہوگا سائیے ابھی آپ کے پاس سوال ہے 3 upon 2 ہے solve پاس سر کی ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس 1 آج تو کیا ہوتا ہے 12 بولا ہوتا صحیح ہے آگے solve کرتے ہیں آگے آپ سکھا جائے کہ کوئن سا ایسا law ہے جو reduce Pythagoras سرم اس کے اندر آپ کے پاس right angle triangle ہوتا ہے آپ کے پاس angle 90 degree کا ہوتا ہے آپ 20 فٹ کروں گے تو 0 ہوتا ہے تو یہ خوبی چیز آپ برابر آئے گا c آپ کے پاس 2 کے برابر 1 آپ کے پاس 3 2 upon 3 right answer ہوگا آپ کو range بتانی ہے cause کی ڈیٹیل نے سمجھا تھا آپ کے پاس domain input ہوتا ہے آپ کے پاس output ہوتا ہے تو آپ کے پاس cause answer دیتا ہے تو minus 1 اور 1 کے درمیان میں آپ کو answer دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس sin x given cos x given cos x آپ find کرنا ہے sin x دیکھو آپ کے پاس 3 upon 4 کی el جائے گا مزید simplify کرو گے یہاں پہ کیا ہوگا آپ کے پاس 16 آ جائے گا اور یہاں اوپر آپ کے پاس 7 آ جائے cos x آپ کے پاس آ گیا cos x بتائیں سوال کے اندر تو آپ لوگ یہاں پہ کروگے آپ ہے سوال کروگے square root 7 اور upon 4 آپ پاس نکل کے آئے گا آگے امس نمبر 17 ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ کچھ ہے independent of x بتا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ نمبر طریقے سے given ہے x پاس y اور دوسرے نمبر کے اتنا اس denominator بھی آپ کے پاس ایسا ہی number given ہے تو آپ کے پاس r کی value آئے گی اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے آپ کے پاس given ہے 2 سے divide کر vau r کی value آپ کے پاس نکل کے آج جائے گی یہ short cut ٹھیک ہے ورنہ r کی value نکال لے کے انتر بہت time لگ جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے r کی value نکال لے ٹھیک ہے اب r کی video آپ کے پاس آج چکی ہے formula آپ کو پتا ہے بہت سمپلی فائی کر کے آپ solve کر گے تو آپ کے پاس کی آج جگہ آج آج جائے next mcqs کے اندر آپ سے یہاں پہ isem ڈوٹ پچھا گیا ہے اور آپ کو یہاں پہ equation given ہے وہ کس چیز کی ہے hyper bola کی equation given ہے solve کیسے کرنا اس کو آئیے سمجھتے یہاں ویلیو آگئی 6 b کی ویلیو آگئی 5 صحیح solve کرو کی انسر آئے گا y is equal to plus minus b لکھو گے 5 لکھو 6 آپ کے پاس اس طریقے سے اس کا right answer ہوگا اب یہ pass پر کے mcqs ہے solve کر ویلیو آگے 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 move کرتے ہیں mcqs آپ کے پاس is equal to ln x square plus x لینے جب آپ derivative apply کروگے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 1 divided by x square plus x اور اس کے اوپر 12 derivative 2 x plus 1 آج جائے گا یہ آپ کے پاس کیا right answer ہوگا repeat mcqs solve کروایا ہے آگے move کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک complex number ہے آپ کو conjugate لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا modulus بھی find کرنا ہو کا اب بچوں انہوں کو conjugate کیسے لگیو conjugate اندر آپ imaginary sign change کرتے اس کا imaginary لگا تو آپ پاس آج گا minus iota y آج اس کا modulus find کرنا ہے تو آپ پاس کیا ہوگا x square plus y square آپ کے پاس کیا ہوگا minus y put minus y جب آپ کے پاس whole square ہوتا ہے آپ کے پاس answer نکل آئے گا آپ کے پاس option میں ایسا نکالو modulus بھلے آپ conjugate to modulus نکالو دونوں کا نکل کیا آئے گا same nکل کیا آئے گا آپ پاس یہ is answer ہوگا ٹھیک ہے آگے آپ distance between the director find کرنا ہے पर آپ کے پاس equation given ہے وہ clips کی ہے अब دیکھو آپ نے یہاں پی check کرنا major axis آپ अब یہاں سے آپ کے پاس a square 16 آ گیا और b square 9 अब इसके बाद solve कि करो گے कि आप distance between the directors निकाल है 2a upon e k तो आप को पता कि 4 आप 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 e कि value कैसे लिग आप 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 के पास a square is equal to b square plus c square यहां से आप पहले निकाल c निकाल लो तिक है आप c निकाल लो तिक है आप c निकाल लो c आप बराबर होता a और e के बराबर होता तिक है आप के पास c आएगा आप के पास a पराबर है 4 के तिक है आप solve करोगे e यही value आप के पास यहां से निकल के आएगी अब आप ने a 2 से multiply भरवान है तिक आप 4 है और e आप के पास तिक निकल के आएगा आप इसको यहां पर पूट करना है तो आप के पास क्या होगा right answer निकल के आजएगा आप लोगँ इसको simply आएगा mcqs number 23 के अंदर आपके पास vertices given है और आप area of triangle बताने तो आप क्या होगा one upon two होगा और उसका जो आपके पास coordinates है आपने लिखनी होगे a क्या आपके पास one है फिर one है और फिर one है b में आपके पास one है one है फिर zero है c में आपके पास one double zero आपके पास मैंने आपको short trick बताई भी calculator की health से आप किस परिए से इसका determine निकाल सकते हो यह आप जाबिश कुछने को आपको solve करने में असानी होगे ठीक है अब दो जिब आप solve कर लोगे ने इस फूरे को तो आपके पास यहां से इसका answer निकल के आएगा minus का one क्या निकल के आएगा minus का one निकल के आएगा और यहां पर by two लिखाओ आप two से divide करवाओगे तो आपके पाँ answer क्या आया minus one upon two लेकिन आप लोग one upon two की उपर right answer लगाओगे यह आपके पास area of triangle जो है negative नहीं होता तलके वो क्या होता है positive answer देता है अगे आपको जो है directrix of hyperbola बताना है और यहां पर आपके पास equation जो है आपके पास hyperbola के अंदर मैंने आप से मिशे सका कि आप लोग जो है पहले measure axis को check कर लिया करें आप से मारे पास measure axis है वो क्या है x है तो बच्चों आपके पास जो directrix of hyperbola होता है वो क्या होगा x is equal to plus minus a divide by e होगा सही है तो आपके पास a square बराबर है 25 के तो a की value आपके पास आजएगी 5 निकल के आजएगी अब आपके यहां पर भी आपको पता है के e किसके बराबर होता है c is equal to a e के बराबर होता है e निकालना तो आपको c divide by a करना पड़ेगा अब यहां पे आपको c की value जो है find करनी है अब कैसे करोगे आपको पता है कि hyperbola की अंदर मारे पास होता है c square is equal to a square plus b square अब यहां पे आप a square और b square पुट करो c के value निकालोगे c को आप यहां पुट करो आपके पास e आजाएगा और यहां आप solve करोगे आपके पास इसका right answer जो है निकल के आजाएगे दूस्समें 25 की बाप करेंगे two coins are tossed together probability बतानी है कि आपके पास two heads आजाएग तो दीकों आपके पास यहां पे क्या होते है two power N होते है two power N क्यों होता है आपके पास coins के अंदर sides two होती है N की value के यहां पर वरावर 2 1 सो यहां पर बार के दाज्यरी So two power two answer के आएगा four आएगा देको आप four उपके पास आया है یہ آپ کے پاس total outcomes ہے اب سوال کہا گیا کہ آپ نے 2 heads کی بتانی ہے آپ کے پاس 4 results نکل گیا آئیں گے یا تو دونوں میں head آ جائے گا یا دونوں میں tail آ جائے گا یا پھر ایک ہے head دوسرے میں tail یا پھر tail اور پھر head آ جائے گا ٹھیک ہے اس پرشکرس آپ کے پاس 4 results آئیں گے آپ کو 2 heads دیکھ رہے ہیں تو 2 heads کو آپ کے پاس اپنے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس 1 upon 4 کی outcomes کا right answer ہوگا آگے آپ کو middle term بتانی ہے آپ کو solve کے بعد آپ کے پاس power on given ہے so on میں آپ solve اسے کرتے ہو آپ n plus 1 divide by 2 th کرتے ہو یا آپ n plus 3 divide by 2 th کرتے ہو تو یہاں سے آپ کے پاس نکل گیا آئے گی 4th اور یہاں سے آپ کے پاس نکل گیا آئے گی 5th نکل گیا آئے گی اب آپ کے پاس formula ہوتا ہے dr is equal to dr plus 1 is equal to ncr a power n minus r b power r ٹھیک ہے آپ کے پاس n given ہے 7 کے برابر a given ہے آپ کو x cube b given ہے آپ کو 1 upon x square ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ آپ کے پاس r کی values کیا کیا ہوگی آپ 4th term کے لیے r کی value رکھوگے 3 کیا رکھوگے 3 رکھوگے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ r کی value لوگے 4 لوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم کر کے لوگے پھر آپ نے اس formula اس formula کے اندر آپ نے r کی value 3 بھی رکھنی ہے اور r کی value 4 بھی رکھنی ہے آپ کے پاس یہاں سے 2 answers نکل کے آئیں گے یہ mcqo's پٹا میں نے آپ کو 2 ہٹار وائٹ کے پاس پیپر 5 answer ہے 28 دیکھنے میں آپ کو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے r آپ simplify کر جو ہوگے آپ اس کو calculator کی health solve کر سکتے ہو میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ complex number کی mcqo's solve جیسے کرنے آپ لوگ نہیں ٹھیک ہے تو دیکھو اب یہاں پہ آپ کیا کروگے کہ اگر میں 3 minus 2 آئیوٹا اس کا right answer ہوگا اب یہاں پہ آپ کو مزید simplify کرنے کے لئے کہا گیا آپ پتہ کہ plus 3 اور minus 3 دونوں اپس مکھتا ہوگی کیسے ہو جائیں گے کیا بچ جائے گا اور جہاں پہ solve کرنے پہ 4 آئیوٹا آئے گا اور مزید solve کروگے تو minus 4 کیا آئیوٹا solve کرنا آتا ہے تو آپ simplify کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بچوں میں نے solve کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ پہ جائے جائیں گے تو یہاں پہ 2 points جائیں گے 1 minus 12 اور 2 minus 13 آپ کو moment بتانے moment کیا ہوتا ہے r cross f ہوتا صحیح ہے بچوں نے یہاں پہ you solve کرنے problem ہوئی delta r برابر ہوتا ہے آپ کے پاس r 2 minus r r 1 آپ کے پاس جس کے about 2 minus 13 ہے تو r 2 آپ کے پاس یہ ہو گا آپ solve ڈیسے کروں گے r 2 آپ کے پاس 1 minus 12 اور r 1 2 minus 13 ہے اچھا اب یہاں پہ سیمپل آپ نے solve کرنا ہے تو 1 minus 2 کروں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا minus 1 آئے گا اور minus 12 اور plus 13 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 1 1 تو یہ آپ کے پاس delta r نکل گیا اور آپ کے پاس force کا vector بھی موجود ہے تو آپ ر cross f کس طریقے سے کرنا ہے اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس ر i ہے اور j ہے لیکن j موجود نہیں ہے تو آپ لکھو گے minus i ہے اور plus j ہے صحیح ہے اچھا پھرائیا k f کیا آپ کے پاس 3 2 minus 4 3 2 minus 4 اب یہاں پہ ہو گئی غلطی ہم سے غلطی کیسے ہو گئی دیکھو بیٹے یہاں پہ تھا r cross f بچوں نے کیا بچے یہاں پہلے لکھ لکھ گیا نہیں بچوں آپ پہلے یہاں پہلے پہلے لکھنا r لکھنا ٹھیک ہے جو چیز آپ کے پاس formula میں لکھ ہوئی ہے آپ اس کو پہلے لکھو گئے آپ کے پاس کیا 1 آئے ج آپ کے پاس 1 ہے اور کیا آپ پاس 4 یہاں پہ آپ لکھو گے 4 دیکھو گے تو یہ چیز کی mistakes آپ لیں نہیں کرنی ٹھیک ہے اب آپ کو روگا ٹھیک ہے آگے آپ کے پاس order of matrix a and b m cross n and n cross b آپ سکھا جائیں کہ آپ matrix a ہے اور ایک آپ کے پہلے پہلے آپ چیک کرتے ہو کہ multiply ہو گا بھی نہیں ہو گا اس کے بعد آپ order بتاتے ہو b اس طریقے سے لکھا ہو ٹھیک ہے آپ کیا بتاؤ گے B complete and reunion and B complete آگے ہمارے پاس آپ integration بھائیں کرنی ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ نہیں آتی تو آپ calculator سہارا لے سکھتے ہو میں آپ لوگ آیا وہ اس طریقے سے اس کا answer نکل کے آیا ہمارے پاس options کے اندر اس طریقے کا answer لکھا ہی ہو گا نہیں ہو گا آیسی بات ہے اس تک آپ کو اتنا آئی کیا answer نہ جان لے تو solve کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کے پاس سوال یہاں پہ اس طریقے سے given 4 x 6 ہے اب اگر آپ اس کا derivative لہو تو کیا آتا 7 کے پاس portion وہ تو ختم ہو گیا اب 4 x 6 ہے 24 x 5 تو کیا اس کا derivative یہاں موجود ہے 24 5 موجود ہے 24 24 بھی 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 e power 7 ٹھیک ہو گیا یا آپ کے option given ہوگا یا پھر سکتا کہ آپ سے common بھی لیا واؤ e power 7 common لیا واؤ آپ کے پاس e power 4 minus 1 آپ جب اس کو solve کروگے تو آپ پاس یہی values نکل کے آئی کی ٹھیک ہوگیا آگے solve کرتے ہم سکھ ہمارے ہمارے پاس 35 MCQs ہے اور یہ بچوں میں نے آپ کو solve کرویا دا 2022 کے پاس پیپر کے اندر یہ آپ سے پوچھا گیا بتانا ہے آپ نے جس بچوں نہیں دکھا اس کو لازمی دیکھیں تو آپ کچھ ہے وہ سے جا کے اس کا solution مل جائے گا تو بچوں آپ کے پاس جو اس کا answer ہے tangent a برابر ہوگا 2 x y divide by x y y y y x 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 آپ کے پاس جو ہے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اعتمیٹک مین اور اس کے بعد جو ہے ملٹیپلائے ہوئے کیا آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا ہار ہونے چاہے گا یہ اس طریقے سے ہوگا یا پھر آپ کے پاس لکھا ہوگا g is equal to square root of a h لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی لگاؤ گے اس کے اوپر آئے ڈالتا ہے اور پھر آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے بھی option جو ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس آگے آپ کے پاس یہاں ایک series given ہے اور یہاں آپ کو number of terms جو ہے بتا لیں ٹھیک ہے بڑا یہ آپ کے پاس kp کی series given ہے آپ کچھ ہے number of terms بتا رہا ہے آپ کے پاس formula top 10 is equal to n upon 2 into 2 a plus n minus 1 into b ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں sn برابر ہے 90 a a برابر ہے آپ کے پاس minus 8 کے ٹھیک ہے اور d آپ یہاں solve کر لوگے تو d کیسے نکال ہوگے minus 6 کو آپ نے minus کر دینا ہے minus 8 سے آپ کے پاس answer کیا آئے گا plus 8 یہاں پہ اور یہ آپ کے پاس d جو ہے 2 کے برابر نکل کے آگیا ٹھیک ہے common difference 2 ہے a آپ کے پاس given ہے یہاں پہ تمام put کرو ان کی value جہاں آپ یہاں پہ solve کر سکتے ہو آگے ہم 38 mcqs کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو permutation بتانا ہے اور آپ کو یہاں پہ ایک word given ہے بیٹا یہ آپ کو word جو ہے change کر کے بھی دے سکتا ہے پاکستان لے دے گا یا پھر کچھ بھی اور لفظ دے سکتا ہے اس پہ آپ نے بھرانا نہیں ہے آپ سے پہلے جو ہے لیٹس round کر لو آپ کے پاس کتنے number of letters ہیں تو 1,2,3,4,5,6,7,8,9 تو 9 ہے آپ نے اوپر لے لیا 9 کا factorial ڈیوائیٹ میں کیا آئے گا آپ نے دیکھ رہا ہے کون سے letter جو ہے کتنی دفعہ repeat ہو رہے ہیں اور دیکھو آپ کے پاس ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ repeat ہو رہا ہے آپ نے لے لیا 3 factorial تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 دفعہ اور ایک دفعہ ایک دفعہ یہ گا آپ نے لے لیا 2 factorial پھر اس کے بعد آپ کے پاس اے بھی 2 دفعہ repeat ہو رہا ہے تو آپ نے 2 factorial آئیے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آپ کے پاس اس letter کا اس ویٹ کا جو ہے جی کوئی اس طرح میں 39 کی بات کرتے ہیں ایوٹا کی پاور 18 ہے پھر پلس ہے ایوٹا پاور 32 ہے پھر منس ایوٹا پاور 67 ہے تو solve کیسے کرو گے 18 آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا اور بھائر آپ جب 4 سے کچھ ہے solve کرو گے آپ کے پاس جو reminder آئے گا وہ آئے گا 2 اگر reminder آپ کے پاس 2 آیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس answer آیا اب 32 کو solve کر لو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 4 8 32 ہوتا ہے آپ کے پاس reminder کیا آیا 0 آیا اس کا مطلب یہ کہ iota power 0 آپ کے پاس برابر ہوتی اس کے 1 کے برابر ہوتی ہے آگے آپ نے solve کرنا اس سے 7 کو آپ solve کرو گے 4 سے 4 بندہ 4 ہو جائے گا 2 یہاں پہ آ جائے گا یہ 7 میں نے اتار دیا 4 6 24 آپ کے پاس answer آیا 3 تو آپ کے پاس minus کا iota cube آ گیا iota square برابر ہوتا ہے minus 1 آپ نے minus 1 plus 1 ہے آپ نے plus 1 minus iota cube برابر ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس طریقے solve کرو گے تو minus iota آپ کے پاس answer آئے گا تو یہاں پہ آپ کا minus minus کیا ہو جائے گا plus کا ہو جائے گا یہ 2 cancel ہو گئے آپ کے پاس answer ہوگا آگے آپ کے پاس 2 dies اور آپ نے بتانی ہے probability کیا ہوگی آپ سے بات کی جائے 2 dies اب آپ کے پاس ہوتا ہے 6 power n 6 power n q پھر dies آپ کے پاس 6 sprites ہوتی ہیں n آپ کے پاس برابر ہوگا 2 کے 6 per square answer آئے گا 36 تو divide میں 36 اب different places کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 6 آتا ہے اور نیچے آپ کے پاس 36 آپ کے پاس 30 آئے گا ٹھیک ہے اب solve کروں گے آپ کے پاس جہاں پہ 6 5 3 36 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10 8 7 8 8 8 10 8 10 4 10 10 10 10 archive 5 10 10 12 آپ کے پاس کہ اپس ایک قلعolasیں ایکم پروس پرکوس بے ایک قلعظ دنوں پر ہمپنے بچے ہیں اور جو سونہ کلاس لیتے ہیں کے لیخوا کہنا پاکے کلاس لیتے ہیں سب باکسنگ لے وٹنٹی فائز پرکوچ پر کریجنے پر منعجام ED oùسہی بچے ہیں جو دونوں کلاس لیتے ہیں وہ باکسنگ کی بھی چلاس کے لیتے ہیں اور میرے ہم idé آپس پر کریجنے پر خبشکوکی مطلب یہ کہ 51 ایسے ہیں جو کہ آپ کے پاس کلاس لے رہے ہیں کہ باکسنگ کی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے 25 ایسے ہیں جو کہ لے رہے ہیں یوگا کی کلاس اور 11 ایسے ہیں جو کہ دونوں لیتے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس ایسے کونسے سٹویٹس ہوں گے جو کہ کوئی بھی کلاس نہیں لیتے ٹیک ہے کیونکہ یہاں پہ بچوں نے غلط سوال مجھے دیا یہاں پہ یہ اس کا لفظ use نہیں کیا جائے گا یہ probability کا لفظ یہاں پہ use نہیں کیا جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا probability جو ہے آپ کی ہمیشہ 1 سے کم ہی ہوتی ہے یا تو 1 کے برابر ہوگی یا پھر 1 سے کم ہوتی ہے اچھا اس میں آپ نے صور پر سے کرنا تھا آپ کو صرف یہ بتانا ہے جو کہ کچھ بھی کلاس نہیں لیتے آپ کو وہ بتانے تو آپ چاہ کروگے کہ آپ پہلے 51 25 کو ایڈ کروگے اور 11 کو مائنس کروگے صور کروگے 51 پلس 25 آپ کی پاس کیا آسر آتا ہے یہاں پہ جب آپ مائنس کروگے تو آنسر آئے گا 65 آپ کے پاس آیا ہے یہ وہ ریزیلٹ ہے کہ اتنے بچے کلاس لیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کلاس لیں اتنے بچے لیتے ہیں آپ کو بتانے ہیں کہ ایسے بچے کیونکہ کھوئی بھی ایک کلاس بھی نہ لیتے ہیں آپ نے total میں سے مائنس کر دینا ہے 65 کو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ برابر ہوگا 18 students آپ کے پاس کیا ہوگا اس کا right answer ہوگا 1 1 1 3 3 2 4 2 3 3 مگا پاہ وائٹ بھی آپ نے سولپ کنید آنگا جو آپ کے پاس پہلے گا مگا اس وائٹ بھی آپ کے پاس پہلے گا اب یہاں پہ سولپ کرنا ہے تو بچھو بھٹا آپ نے یوز کرنا ہے کلکولیٹر کا اور آپ جو اس کو بہت جلدی سولپ کرلو گے مہین کس یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ کے بعد آنسر آیا ہے اپاہ اپاہ پور بس یہاں پہ آپ پہ خیال کرنا ہے کہ آپ پہ کلکولیٹر جو ہے ریڈین کے اندر ہو اور آپ نے simple جو ہے یہاں پر انٹیکریشن اپنائی کرنی ہے یہاں پہ آپ کو جہاں پاس ایکس تا الار فرمولا یہاں جہاں پہ آنا جاں پہ آپ جو خود بھی تو یہاں پہ جہاں پہ جہاں میں نے آپ کو mcqs فال کرویا ہے 45 اور بڑا اس سے بہت سارے mcqs بھی تھے اور بہت سارے mcqs پاس پپر سے ریپیٹ ہوئے ہیں اور اگر آپ کو تیاری کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کی تو آپ جہاں پاس پپر کو لازمی دیکھ لو تو آپ کی تیاری جو ہے mathematics کی آرام سے ہو جائے گی آپ پہ کوئی بھی سوال ہے تو آپ comment کے اندر بتا سکتے ہیں میں آپ کے سوالوں کو جواب جو ہے آپ کو لازمی دوں گا ٹھیک ہے thank you for watching this video and subscribe knowledge pool for more videos اللہ آپ فیرز